میں بہت چھوٹی سی نظم آپ کو سناتا ہوں آج راستے میں آتے آتے جو نظم ہوئی ہے وہ نظم آپ کو سناوں گا وہ ایک شخص جس کا پوسٹر لگا ہوا ہے جس کا کٹاؤٹ کھڑا ہے جس کا نام ہے راہل گاندھی میں یادترہ میں چل رہا تھا تو کیرل میں کسی پترکار نے مجھ سے کہا کہ عمران صاحب آپ راہل گاندھی جی کے ساتھ چل رہے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں تو میرے جواب کو اپنا جواب سمجھنا میں نے کہا کہ اگر میں مہتمہ گاندھی کے دور میں پیدا ہوا ہوتا تو انگریزوں کے خلاف ان کے ساتھ بھی پیدل چل رہا ہوتا میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس دور کے گاندھی کے ساتھ پیدا ہوا ہوں میں راہل گاندھی کے ساتھ پیدا ہوا ہوں تو نئے انگریزوں کے خلاف ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے پیدل چل رہا ہوں دیش کو جوڑنے کے لیے اپنے پاؤں کے چھالوں کی پرواہ کیے بغیر میں چل رہا ہوں تو میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا پیارا راہل بھائی مجھے لگنا چاہیے کہ میں ممبئی میں کھڑا ہوں اور آپ اسی زندہ دلی کے ساتھ سن بھی رہے ہیں ادھر سے لے کر کے وہاں تک پیچھے تک کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا پیارا راہل بھائی جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑ رہا ہے پل کی طرح جو سماج ٹوٹا ہے جو بھنٹا ہوا ہے یہ جو کوشش ہے یہ جو نارا ہے کہ نفرت چھوڑو بھارت جوڑو اسے میں نظم پیرونی کی کوشش کرتا ہوں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا پیارا راہل بھائی انسانوں کو جو انسانوں سے جوڑ رہا ہے پل کی طرح اپنی دھن میں ہستا گاتا جو نکلا ہے بل بل کی طرح جو نکلا ہے بل بل کی طرح آنے والی صدیوں میں کوئی اب ہوگا نہ کوئی راہل کی طرح انسانوں کو انسانوں سے جو جوڑ رہا ہے پل کی طرح آنے والی صدیوں میں کوئی اب ہوگا نہیں راہل کی طرح ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا پیارا راہل بھائی کہ نفرت کے سبھی توفانوں کا رخ پیچھے موڑتے جائیں گے ہم بھارت جوڑنے نکلے ہیں ہم بھارت جوڑتے جائیں گے نفرت کے سبھی توفانوں کا رخ پیچھے موڑتے جائیں گے پہلا بند پڑھا دا ہوں اس نظم کا کہ چاہے گورے ہیں یا کالے ہیں سینوں میں درد سمھالے ہیں پیروں میں بھلے ہی چھالے ہیں پر ہم نہیں رکنے والے ہیں ہونٹھوں پہ سبھی کے ایک نعرہ ہونٹھوں پہ سبھی کے ایک نعرہ اور سب کے دلوں میں ایک لگن آباد رہے یہ اپنا وطن زندہ باد رہے یہ اپنا وطن ہر ایک قدم پر چاہت کی ایک دنیا چھوڑتے جائیں گے ہم بھارت جوڑنے نکلے ہیں ہم بھارت جوڑتے جائیں گے نفرت کے سبھی سبھی طوفانوں کو آخر میں اپنی نظم کو آخری بند آپ کو سنا کر کے اپنا سفر ختم کرتا ہوں ہم بھارت جوڑنے نکلے ہیں ہم بھارت جوڑتے جائیں گے کہ طوفان آئے بارش آئے ممکن ہی نہیں تھک جائیں گے طوفان آئے بارش آئے ممکن ہی نہیں تھک جائیں گے جڑنے کی جو آخری حد ہوگی ہم لوگ وہاں تک جائیں گے